اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا ہے ہمارے درمیان بڑا اختلاف کہا جاتا ہے بہت منع کرتے ہیں اور بہت لوگ کہتے ہیں اختلاف کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے قطعان نہیں پوچھے گا کہ آپ نے یزید کو رحمت اللہ کہا یا نہیں کہا تو جو کہتا ہے آپ اسے کہنے دیجئے اگر نہیں کہتا ہے تو اس کے لئے کوئی نہ ہی یزید ان صالحین میں تھا جن سے محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب سمجھا جائے نہ ہی ایسے صالحین میں تھا اولیاء اللہ میں تھا کہ جیسے صحابہ اکرام ہیں یا کبار تابعین ہیں اگر جو تابعی تھا کبار تابعین ہیں کہ لہم قدم صدقین فی الاسلام اسلام میں ان کی خدمات رہی ہیں اور اچھ کے اپنے زہد اور تقوی سے وہ لوگ معروف رہے ہیں تو یزید کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ظاہر بات اس کے بارے مختلف اقوال ہیں مختلف اقوال ہیں البتہ یہ مسئلہ الگ ہے کہ اس کے بارے میں جتنی کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ بینمادی تھا وہ شرابی تھا اور جوا کھیلتا تھا یہ ہے یہ ساری چیزیں کسی بھی صحیح دلیل سے ثابت نہیں ہیں کسی بھی صحیح دلیل سے ثابت نہیں ہے بلکہ محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں انہوں نے اس کا انکار بھی کیا ہے اور کبار صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ کا کہ اس کے پاس جانا اور آنا یہ اور نکیر نہ کرنا کہ ہاں بھائی تم ایسا کرتے ہو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ساری چیزیں شیعوں کی مبالغہ امیزی سے آ گئی ہیں ہے نا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یزید کو جو لوگ عام مسلمان ہے ظاہر بات ہے عام مسلمان کے لیے رحمہ اللہ کہنے کی دعا جائے تھے ویسے اس کے لیے بھی ہے ہے کہ نہیں ہے لیکن اس کے لیے کوئی استحباب وغیرہ کا حکم اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ اولاں تو بعد ایسے کام اس سے سردد ہوئے ہیں جو ایک سچے مسلمان سے سچا ہونا درہ سے ایک مشکل کام ہے خاص طور پر مدینہ منورہ کے اوپر اور اہل مدینہ پر ہے نا جبکہ ایک سیاسی طور پر اس کی ایک وجہ ہو سکتی تھی لیکن شرعی طور پر کم سے کم اسے اس سے پرہید کرنا چاہیے تھا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو ایسی چیزیں ظاہر ہوئی ہیں جو یعنی ایک مومن اس سے محبت کرے یہ کیا ہے اس میں مانع ہوا کرتی لیکن ظاہر بات ہے اس کے اوپر کافر ہونے کا حکم لگانا ملحد کا حکم لگانا یہ بہت بڑی دلیری ہے اسی لیے قدیم زمانہ ہی سے علماء کی دور آئے رہی ہے امام غزالی وغیرہ تو اسے رحمہ اللہ کہنے کو بہتر سمجھتے ہیں اور امام احمد رحمہ اللہ امام ابن تیمیہ یہ لوگ کہتے ہیں اس کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے نہ ہم اس سے وہ محبت کرتے ہیں جو صالحین سے محبت کی جاتی ہے نہ اس سے وہ نفرت ہے جو کافروں اور منافقوں سے نفرت رہتی ہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں چھکڑ دیا جائے یعنی اعتدال پہ رہے آدمی یہی سلامتی گرا ہے بالکل نہ اس کو گمراہ سمجھے نہ ہدایتی آفتا سمجھے یعنی اگر کوئی یزید کہہ دے تو کوئی گناہ بھی دے کوئی حرجہ نہیں ہے اور یزید رحمت اللہ لے گئے پھر بھی ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے اس لیے کہ مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے صحابہ اکرام نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس کی خلافت کو قبول کیا ہے جی سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں وارساپ سوال جواب گروپ میں آئیڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ